بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد سحیل امید کرتا ہوں تمام دوستہ باب بہن بائی اللہ پاک کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام پرشانیوں کو دور فرمائے آپ کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے اور جتنے بھی دوستہ باب بہن بائی کومنٹ سیکشن میں دعا کے لئے کہتے ہیں اللہ پاک ان کی تمام دعاوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے پیارے بہن بائیو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو ماہِ ذلحج شریف میں حسبون اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں بتاؤں گا یہ بہت ہی پیارے بابرکت کلمات ہیں ان کلمات کو پڑھنا آپ کے لئے کتنا فائدے مند ہوگا ان کلمات کو پڑھنے سے آپ کو کیا کیا براکات حاصل ہوں گی وہ آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوست حباب تک اپنے بہن بائیوں تک بھی ضرور شیئر کر دیجئے گا اور جو دوست حباب بہن بائی چینل پر نئے آئے ہیں وہ مزید ایسی ہی اچھی اچھی ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کرنے تاکہ مزید ویڈیوز آپ کو بہ آسانی ملتی رہیں زلحج کا مہینہ بہت ہی حرمت والا مہینہ ہے اس کے علاوہ تین اور بھی حرمت والے مہینے ہیں اللہ پاک نے زلحج کے مہینے کو خاص اہمیت دی ہے ماہ رمضان بھی حرمت والے مہینوں میں سے ہے مگر اللہ پاک نے قرآن پاک میں جن دس دنوں کی قسم کھائی ہے وہ زلحج کے پہلے دس دن ہیں اس کے ایک دن کے روزے کا ثواب اللہ پاک نے پورے سال کے روزے کے برابر رکھا ہے اور اس کی ہر رات کے نوافل کو شب قدر کے نوافل کے برابر قرار دیا ہے پیارے بہن بھائیوں اللہ پاک نے ان دس دنوں کو اتنی فضیلت عطا فرمائی ہے کہ بندے کی تمام پرشانیاں ان مبارک ایام کی برکت سے دور ہو جاتی ہیں جب انسان پرشانی اور مشکل میں پھنس جاتا ہے ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو اللہ پاک کی ذات کے سوا کوئی ذات نہیں ہوتی جو بندے کی مشکلات میں اس کی مدد کر سکے ہم قرار پاک میں پڑھتے ہیں کہ جنگ اہد کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام علیہ مردوان زخمی حالت میں تھے اور ان کو خبر ملی کہ دشمن دوبارہ حملے کے لئے آ رہا ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کو اب زخموں کے ساتھ دشمن سے لڑنا ہوگا آپ سوچئے ذرا یہ کتنا مشکل وقت ہوگا کہ صحابہ اکرام زخمی حالت میں تھے اور دوسری طرف ان کو دوبارہ جنگ لڑنی تھی تو اس وقت صحابہ اکرام علیہ مردوان نے اتنے خوبصورت الفاظ کہے اور وہ الفاظ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی نازل فرمائے اور وہ الفاظ ہیں حسبن اللہ ونعم الوکیل کہ بے شک اللہ تعالی ہمارے لئے کافی ہے اور وہ بڑا کارساز ہے اگر کوئی بھی مسلمان کسی بھی مشکل وقت میں اپنی کسی بھی پرشانی میں یہ الفاظ صدق دل سے کہے تو اس کی ہر مشکل آسان ہو جائے جب اسے پتا ہو کہ میں اکیلا اس مشکل سے نہیں لڑ رہا میرا رب میرے ساتھ ہے تو رب عز و جل اس کی مدد فرماتا ہے اور اس کے ہر معاملے کو آسان فرما دیتا ہے زندگی کی ہر مشکل میں ہر پرشانی میں یہ کلمات بہت بڑی نعمت ہیں یہ ایسا اکسیر اور طاقت والا عمل ہے جس کے بعد کوئی مشکل پرشانی زندگی میں رہتی ہی نہیں اس لئے آپ نے ان بابرکت کلمات کا اس ماہِ ذلحج شریف میں کسرت کے ساتھ ذکر کرتے رہنا ہے اس مہینے میں اللہ پاک کا ذکر کرنا اللہ پاک کی عبادت کرنا کوئی بھی نیک عمل کرنا وہ اللہ پاک کو بہت زیادہ محبوب ہے سال کے باقی تمام دنوں میں سب سے زیادہ ان دس دنوں میں جو بھی نیک عمل کیا جائے جو بھی اللہ کی عبادت کی جائے اللہ کا ذکر کیا جائے وہ اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے تو آپ نمازِ پنجگانہ کی پابندی کریں قرآنِ پاک کی تلاوت کریں اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہوں سے بچائیں گناہ تو ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہوں سے ہر ممکن کوشش کر کے بچاتے رہنا چاہیے مگر یہ حرمت والا مہینہ ہے اس مہینے کا ہترام کرنا ہم سب کے لئے بہت ضروری ہے اس لئے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہوں سے بچائیں اور جتنا ہو سکے اللہ کی یاد میں اپنے وقت کو گزاریں حسبون اللہ و نعم الوکیل ان کلمات کو پڑھنے کا آپ کو فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ آپ کسی بھی پرشانے میں مبتلا ہیں آپ پر کسی بھی قسم کا کوئی بھی مشکل وقت ہے آپ کا کوئی ایسا مسئلہ ہے ایسا معاملہ ہے جو حل نہیں ہو رہا تو انشاءاللہ ان کلمات کو پڑھنے کی برکت سے آپ کو اپنی ہر طرح کی پرشانی مشکل سے نجات ملے گی ذلحج کے اس پورے مہینے میں آپ نے روزانہ ایک سو مرتبہ حسبون اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے اس پورے مہینے میں روزانہ کسی بھی ٹائم کسی بھی نماز کے بعد نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے پانچوں نمازوں میں سے کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں تو کسی بھی نماز کو ادا کرنے کے بعد آپ نے ایک سو مرتبہ حسبون اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے جب آپ یہ عمل کریں تو سب سے پہلے تین مرتبہ درودِ ابراہیمی آپ نے پڑھ لینا ہے سب سے پہلے آپ نے تین مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ان کلمات کو ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے اور آخر میں دوبارہ پھر آپ نے تین مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھ لینا ہے تو اس طرح آپ نے روزانہ یہ کلمات ایک سو مرتبہ پڑھنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے اپنی مشکل پرشانی سے نجات کے لیے اللہ پاک سے مدد مانگنی ہے تو ایک عمل تو آپ نے یہ کرنا ہے اس کے علاوہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حسب ان اللہ و نعم الوکیل ان کلمات کو اپنی زبان پر جاری رکھئے جتنا ہو سکے جتنا آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہوں دن بھر میں دو سو مرتبہ پڑھ لیجئے پانچ سو مرتبہ پڑھ لیجئے ایک ہزار مرتبہ پڑھ لیجئے جتنا آسانی سے ہو جب بھی فارغ ہوں حسب ان اللہ و نعم الوکیل چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ ان کلمات کو پڑھتے رہیے تو یہ دونوں عمل آپ نے کرنے ہیں ایک تو آپ نے پورے دن میں کسی بھی نماز کے بعد تین مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد ایک سو مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں اور آخر میں دوبارہ پھر تین مرتبہ درودِ پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے اس کے علاوہ آپ دن بھر میں یہ کلمات اپنی زبان پر رکھیے جتنا آسانی سے آپ ان کلمات کو پڑھ سکتے ہوں آپ نے پڑھ لینا ہے انشاءاللہ ان کلمات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر طرح کی پرشانی کو دور فرمائے گا آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی آپ کے ہر طرح کے مشکل معاملے میں آسانی پیدا ہوگی امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر واقعی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے آپ اس ویڈیو کو ان تک شیئر کر دیجئے تاکہ ہمارے دوسرے بہن بھائی بھی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں مزید ایسی ہی اچھے اچھی ویڈیوز کے لیے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیجئے تاکہ مزید ویڈیوز آپ کو بہ آسانی ملتی رہیں اگلی ویڈیو تاک کے لیے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سارا خاتہو